لوگ آج کا وچن دھیان سے سنیں گے اور جال ڈالیں گے کہہ رہے ہیں ان سے جا کر کہہ دینا کہہ جو وچن کو سننے کے بعد آمین بولتا ہے وہ جال ڈال رہا ہے جو حالیلویہ بول رہا ہے وہ جال ڈال رہا ہے جو کہہ رہے ہیں وچن کو سننے کے بعد فیصلہ لیں گے اپنی زندگی میں کہ جیسا پروفٹ کہہ رہا ہے جیسا وچن کہہ رہا ہے جیسا کلام کہہ رہا ہے جیسے بائیبل کہہ رہی ہے میں بیسا کروں گا پرمیشور کہا رہا ہے وہ جال ڈال رہے آج شمسی کے نام میں اور جو آج جال ڈالے گا اس کا جال کھالی نہیں جائے گا یاد رکھنا پرمیشور آپ کے خطے بھرے پورے کرے گا آپ کا جال بھرے گا آج آپ کے بینک بیلنس بھریں گے آپ کی آسی سے پھر بھریں گی آپ آتما سے بھریں گے آج اتنے بھاشا سے بھریں گے آپ کی سپریٹ مضبوط ہوگی آپ کے جو من آپ کا کھالی ہے پھر سپریٹ محمد سے بھریں گے شمسی کے نام میں آپ تیار ہے کینے چرچ میں کہہ ہوں جس کو آج تک چھنگائی نہیں ملا پویٹ راتما نے کہا آج میں تمہارا کیریئر بنا کر جاؤں گا شمسی کے نام میں کہا ہو سکتا ہے آج آپ بیماری کے قارن آپ کا کیریئر برباد ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آج آپ کا آرکھ immense تانگی کے قارن پیسے کے قارن آپ کا کیریئر برباد ہو گیا ہو آپ کے پاس پیسا نہ ہو اور آپ کا بچہ ایڈمیشن نہ لے پایا ہو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا بیقتی بیٹھا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو آئی لیٹس کلیر کر لیا ہو بچے نے لیکن پیسہ بھرنے کے لیے نہیں تھا اس لیے وہ باہر نہیں جا پایا اس کا کیریئر برباد ہو گیا لیکن پویٹ آتما کھرا ہے ایسے لوگوں کو آج پر مشور ایک انجل بھیج کر بچن کے بعد ایک انجل بھیجے گا چر چامین بولنے والوں کے لیے اور ان کا کیریئر اس ہفتے میں پھر سے بنائے گا ایش مسید کے سامرتی نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور خدا کو بولو خدا میں تیار ہوں تیرے بہچان کو ماننے کے لیے تیار ہوں تو میرا کیریئر بنا دے پھر سے آدھی ایش مسید کے نام میں میں پھر سے کر رہا ہوں اکیس دن میں آپ کا کیریئر بننے والا ایش مسید کے نام میں جو بزنر ڈوب رہا تھا وہ اکیس دن میں پھر سے کھڑا ہونے والا چرچ جو بچوں کا کریئر برباد ہو گیا تھا اکیس دن میں میں بھی شبانی کر رہا ہوں پھر سے بنے گا جو کام آپ نہیں کر پائے اکیس دن میں پھر سے سٹارٹ کریں گے وطور پھر سے بنے گا آمین بولنے والوں کے لئے آئی ایم بائیبل سے دیکھتے جب پترس کا کریئر برباد ہونے والا تھا تو پترس نے کیا کیا بہت سارے لوگ نہیں جانتے کرے جب کیریئر برباد ہونے لگے جب بزنٹ ڈوبنے لگے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر بائیبل بتاتی ہے جب پترس کا بزنٹ ڈوب رہا تھا تو اس سمیہ میں کہ وہ کیا کر رہا تھا لیکن اس نے ان سیکرٹ کو سمجھ لیا جو سیکرٹ بائیبل کے آج تم نے سمجھ لیے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو پرمشور کا آتما کر رہا ہے اگر کسی نے بھی آپ کو چیلنج کر دیا ہے کسی نے کہا دیا تیرا چرٹ برباد ہو جائے گا کسی نے شراب دے دیا تیری کلیسیا برباد ہو جائے گی جیلس کر رہا ہے کوئی آپ سے میں پھر سے کہا رہا ہوں کوئی جیلس کر رہا ہے کہ تیرا مکان برباد ہو جائے گا تیرے بچے برباد ہو جائیں گے تیری کلیسیا تیرے لوگ ختم ہو جائیں گے تیرا بزنٹ چلنے والا نہیں ہے اگر کوئی آپ کو شراب دی رہا ہے آپ کو ڈرنے کی جرد نہیں ہے اگر آج آپ پویتر تائی میں ہیں لیکن اگر آج آپ اس بات کو سمجھ گئے میں کہہ رہا ہوں پرمشور آج ڈوبنے والے بزنس کو کنارے پر کھڑاوا آپ کے گھر کے کنارے پر کھڑاوا پھر سے بنانے والا ہے شمسی کے نام میں آج کے بچن کے بعد ہی شمسی آپ کے گھر کے کنارے کے بار نظر آئے گا آپ کی دکان کے کنارے کے بار نظر آئے گا آپ کے بچوں کے سکول کے بار نظر آئے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہے لیکن پرمشور بناتا ہے ایشو مسیح کے نام میں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو جو تنہیں بگاڑا تھا پرمشور بنا رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں بولو جو تنہیں بگاڑا تھا پرمشور بنا رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں اپنے پڑوسی کو جا کر بول دینا جو تنہیں بگاڑا تھا میرا اور بگاڑ لے پرمشور مجھے سفتے میں سمارنے کے لئے جا رہا ہے بنانے کے لئے جا رہا ہے اٹھانے کے لئے جا رہا ہے جتنے چیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کے بزنس پھر سبر آپ کے تنبو چھوڑے ہونے کے لئے جا رہے ہیں شمسی کے نام میں میں کہاں شیطان نے چال چلی تھی میں وہ پڑوسی آپ کا شیطان ہے اگر وہ شیطان نے چال چلی تھی آپ کی کہ میں اس کو مار دوں گا اس کو بولو مار لے جتنا مارنا ہے یہ سنے کہاں مار لے تو مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن تیسرے دن میں جی اٹھوں گا شمسی کے نام میں میں پھر سے کہا رہا ہوں آپ کو اندراشہ ہونے کی جرت نہیں ہے آج آپ کو اندراشہ سے باہر آنا ہے تو تین بار آپ کو رونا ہے بولو ہوں 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 آپ کو ہنسنا ہے تین بار شیطان رو رہا ہے سمیں آپ ہنس رہے ہیں آنندی تو رہے گے نہیں آپ کا ایکشن پرمیشور دیکھ رہا ہے آپ کی سمائل پرمیشور دیکھ رہا ہے اور آج دوبنے والوں کو میرا پرمیشور بچانے کے لیے آگیا یہ مسیح کے نام میں ہم پڑھتے بائیبل سے یونہ کس کے چار کو ہاں ہاں دیکھو کیا لکھا بھور ہوتے ہی یہشو کنارے پر آ کھڑا ہوا تو بھی چیلوں نے نہیں پہچانا کہ یہ یہشو ہے ہاللویہ کیا لکھا یہاں پر کہا ہے بھور ہوتے ہی یہشو مسیح کہا ہے بھور ہوتے ہی کہا ہے ندی کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہا ہے کس کے لیے پترس کے لیے کہا ہے یہ ایک بزنس مین تھا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بزنس مین ہو لیکن یہاں پر لکھا کہ پترس نے یہشو مسیح کو نہیں پہچانا آج بھی بہت سارے لوگ چرچ میں آتے ہیں بہت سارے لوگ یہشو مسیح کی کہانی کو سنتے ہیں یہشو مسیح ہوں سکتا ہے آج راحت آپ کے ڈریمز میں بات کر رہا ہو لیکن آپ نے não پہچانا اور ڈریمز کو بہت بار یہشو مسیح آپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے بہت بار وہ آپ کے کھیالوں میں آتا ہے بہت بار وہ آپ کے وچھاروں میں آتا ہے لیکن بہت بار ہم چوب جاتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے پہچان نہیں پاتے یہاں پر پترس کہا ہے کہ پترس آیا کہ وہ جب یشو مسیح نجر آیا وہ کنارے پر کھڑاوا نجر آیا لیکن وہ پہچان نہیں پایا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا بیزنر ڈوب رہا ہو ہو سکتا ہے آپ کا کیریئر ڈوب رہا ہو اور کوئی نہ کوئی ویکتی آپ کو سمجھا رہا ہو کہ یشو مسیح کے پاس جاؤں اور اسے پرانتھر نہ کرو آپ کا بیزنس بچ جائے گا لیکن انسان جو ہے وہ پہچاننا پسند نہیں کرتا انسان آنا پسند نہیں کرتا لیکن یہاں پر یشو مسیح نے اس ویکتی کو بتایا کہا ہے کہ اگر بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ بیزنر ڈوب رہے لیکن ان کو سیکرٹ معلوم نہیں ہے کہ کس کا بیزنس بچانے کے لئے یشو مسیح آئے گا کن لوگوں کے پاس آئے گا کس ٹائم آئے گا یہاں پر بتا رہا تھا کہا ہے بہت سارے لوگ نہیں پہچان پائے لیکن پترس نے بعد میں پہچان لیا ہالیلویہ کہا ہے یہاں پر لکھا کہ پترس نے نہیں پہچانا کہا ہے کہ بھوڑ کے سمیں آیا وہ کون سے سمیں بھوڑ کے سمیں کہا ہے اس کا بیزنر ڈوب رہا تھا مچھلیاں نہیں پکڑ رہا تھا اور یشو مسیح اس کے پاس آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہا ہے میرے بیٹے کہا ہے خیال کر تیرا بیزنس کہاں سے ڈوب رہا ہے اور پترس پہچاننے میں دیر کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہا ہے کہ آج بہت سارے لوگ مسیح میں آنے کے بعد بیزنر ڈوب رہا ہو وہ سارے لوگوں کا کیریئر ڈوب رہا ہو لیکن اس سمیں میں وہ خیال نہیں کر رہے ایک پاپ ہماری زندگی میں ہمارے بیزنس کو ڈوباتا ہے ہمارے کیریئر کو چوپٹ کر دیتا ہے کئی بار ایسا وقتی کریں کہ سوستا نہیں ہے لیکن یہاں پر پویٹ راتما شاول کے پاس آیا اور شاول کو پوچھتا ہے شاول خیال کر تو کہاں سے گر ہے پترس کے پاس آتا ہے پترس خیال کر تو کہاں سے گر ہے تین بار جھوٹ بولنے سے تو گر ہے آدم اور ہوا کے پاس آتا ہے وہ تا آدم خیال کر تو کہاں سے گر ہے خیال کر انسان کو بول رہا ہے تو کہاں سے گر ہے کہاں کہ آج بہت سارے لوگ جب بیزنس نے چلتا بیمار ہو جاتے ہیں سمسیہ میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں پرمشور کو تونسٹ دینے لگتے ہیں یہاں پر بھی یہ مچھوارے جال ڈال رہے تھے لیکن ایک بھی مچھلی ان کے اندر نہیں آ رہی تھی لیکن اس سمیہ میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہاں کہ یہ شمسیہ کو تونسٹ دے رہے ہوں بول رہے ہوں بار بار کہ پرمشور اتنے سال سے ہم تری بھکتی کر رہے ہیں اتنے سال سے تری پراثنہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ایک بھی ہمارے جال میں مچھلی کیوں نہیں ہے ایک بھی مچھلی کیوں نہیں ہے ایک بھی ہمارا بزنس کیوں نہیں چل رہا ایک بھی ہمارا کام کیوں نہیں چل رہا لیکن پویتر آتما ایسے لوگوں کا کام چلاتا ہے کہ جو لوگ بھور کے سمیں اٹھ کر یشو مسیح کو پہچان لیتے ہیں ہالیلویہ بھور کے سمیں اٹھ کر پہچان لیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویتر آتما سیکریٹ دے رہا تھا کہ یشو مسیح کہ دیکھ رہا تھا کہ پترس ساری رات محنت کر رہا ہے ہو سکتا ہے آپ بزنس کے لیے ساری رات پیکنگ کر رہے ہو ہو سکتا ہے آپ نے ساری رات محنت کی ہے پڑھائی کی ہے آپ نے اپنے کیریئر میں جاک کر جاک جاک کر آئیے سب سر کا ٹیسٹ دی ہے آپ نے ساری رات محنت کی ہے لیکن ساری رات محنت کرنے کے بعد بھی ایک بار بھی آپ کی نوکری نہیں لگی ہے لیکن یاد رکھنا جتنے لوگ بھور کے سمیں اٹھنا سیکھیں میرا پرمشور کو پہچان گیا وہ پہچان گیا کہہ رہا میرے ڈیڑی کو پہچان گیا وہ آج کہہ رہا کام کرنے والے خدا کو پہچان گیا کہہ رہا جو سوہ بھور کے سمیں اٹھ کر آتا ہے کہہ رہا یشو مسیح ان لوگوں کے بزنس کو ڈوبنے سے بچانے والا ہے اس سال کے اندر کہہ بچانے والا ہے پترس نے پہچان لیا اور وہاں پر گیا چیلے سارے کہہ رہے تھے کہہ رہا یشو مسیح ساری رات جال ڈالا ایک بھی مچھلی نہیں آئی آگے پڑھتے دیکھو کیا لکھا تب یشو نے ان سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ مچھلیاں ہیں انہوں نے اتر دیا نہیں اس نے ان سے کہا ناب کی داہنی اور جال ڈالو تو پاؤ گے انت انہوں نے جال ڈالا اور اب مچھلیاں ہی بہتائیت کے قارن ان سے کھیچی نہ سکے سارے بلا ہالیلویہ کہہ یہاں پر کہہ پترس ساری رات جال ڈال رہا تھا لیکن اس سمیں میں پرمیشور نے یشو مسیح نے کہا پترس تیرے جال میں مچھلی آئیں کہ نہیں بولتا ہے ایک بھی مچھلی نہیں ہے کہہ آپ جال ڈال لیکن وہ کیا بول رہا تھا کہہ پربو ساری رات ہو گئے مجھے جال ڈالتے ایک بھی مچھلی میرے جال میں نہیں آئی لیکن یہاں پر پویٹراتمہ اس کو بتا رہا تھا کہہ بیٹے کہہ دائنی اور جال ڈال دائنی اور آج رات مچھلی آنے والی ہے شمسیح کے نام میں لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے بڑی محنت کی ہو لیکن ایک بھی آپ کی نوکرین لگی ہو ایک بار بھی پرمیشن آپ سے بات نہ کیا ہو ہو سکتا ہے لیکن پویٹراتمہ کرہا ہے کرہا ہے کہ سیکرٹ دی رہا تھا پترس کو کہ بتا رہا تھا آج جو لوگ نراشہ میں چنتہ میں بیماریوں میں سمسیاؤں میں ہیں ان کو سیکرٹ دی رہا ہے کرہا ہے کہ جو لوگ پراتھنا کرتے ہیں اور جو لوگ آگیا مانتے ہیں اور جو لوگ کرہ بشواس کرتے ہیں یہ تین سیکرٹ کرہا ہے ماننے والے لوگوں کو یہ شمسیع دوبنے سے بچانے والا ہے یہ شمسیع کے نام میں کرہا یہاں پر آرہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پترس کرہا ایک بار اور جال ڈال میرے کہنے سے جال ڈال لیکن اتنا نراش ہو گیا بول رہا ہے کہ ساری رات میں نے جال ڈالا لیکن اس سمیں اس کی حمد نہیں ہے جال ڈالنے کی ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے بچے ایسا بات بول رہے ہوں آج بیٹا بیٹی کہہ رہے ہوں آپ کے ٹرائی کیا بار بار آئی لٹس کرنے کے لیے لیکن میں فیل ہو گئی ہوں میرا نمبر نہیں آرہا لیکن پویترات میں کرہا ہے کرہا پراتھنا کرنے والے جال ڈال رہے ہیں بائیبل پڑھنے والے جال ڈال رہے ہیں دان ڈالنے والے جال ڈال رہے ہیں چرچانے والے جال ڈال رہے ہیں آمین بولنے والے جال ڈال رہے ہیں کرہا بشوا سے ایک بار اور جال ڈال ایک بار اور پراتھنا کر کے جا کہا اس بار تیری نوکھری لگے گی ایشو مسیح کے نام میں سمجھا رہا تھا یہاں پر نراش مت ہو کہا کہ اگر چنگائی نہیں ملا ایک بار اور پلاتھن کر ایک بار اور جال ڈال کہا اس بار کہا تیرا جال کھالی نہیں آئے گا بھر کھالی نہیں آئے گا ایشو مسیح کے نام میں میں کراؤں کہ اس بار کہا کہ آپ کی کھالی نہیں آئے گی آپ کے لیٹر پر آپ کا نمبر لکھا ہوگا آپ کا نام لکھا ہوگا میں کراؤں اس بار پھر سے جال ڈالو کتنے لوگ تھیار ہیں ایک بار اور جال ڈالنے کے لیے آپ تھیار ہیں کہ نہیں میں کروں اگر آپ نراشہ میں ہیں اگر آپ چنتہ میں پریشانیوں میں ہیں پویتراتمہ کریں کریں کہ بشوات کر میرے بیٹی کریں تو جال ڈال لیکن ان لوگوں کے لیے پویتراتمہ بات کر رہا ہے کریں کہ بشوات سے جو لوگ پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور ان کی زندگی میں کام کرتا ہے میرے چرچ میں ایک عورت تین سال سے آ رہی تھی اور اس کی کمپلینٹس یہ تھی کہ میں تین سال سے آ رہی ہوں پادری مجھے اب تک بھی بچہ نہیں ہوا اس نے تین بار اپوائنٹمنٹ لیا تین بار پراتھنا کرائی لیکن میں نے اس کو کیا کہا میں نے کہا کہ بھور کے سمیں اٹھا کر اور پرمیشور تیری زندگی میں کام کرے گا لیکن بولتی ہے کہ رہے پروفیٹ میں بھور کے سمیں کیسے اٹھ سکتی ہوں رات کو میرا پتی لیٹ آتا ہے گڑی چلاندہ ہے کدھی مہاراش تو آندہ ہے کدھی بومبے تو آندہ ہے راتی میں نے انتظار کرنا پہندہ روٹی دینی پہندی ہے بات چھے میں نے سونا میں سویرے کتنا اٹھا گی میں کہ میں نے نہیں بہتا کتنا اٹھا گی لیکن اگر تو بھور کے سمیں اٹھے گی تو دعوت بولتا ہے یہ ہوا تو نے میری آج پراتھنا نہیں سنی بولتا ہے دعوت میں کل آؤں گا ایک دن اس کی پراتھنا نہیں سنا پرمیشور نے وہ دوسرے دن پھر کہہ رہا تھا پرمیشور میں پھر آؤں گا وہ کہتا ہے پرمیشور میں پھر آؤں گا میں پرمیشور پھر آؤں گا کون بول رہا ہے دعوت لیکن بھجن سیتہ پانچ کے تین میں کیا بول رہا ہے تین بار ایسے بول کر گیا چوتھی بار بول کر گیا مجھے پتہ لگ گیا میں بھور کے سمیں پھر آؤں گا اور بھور کے سمیں تجھے میری آواز سنائی دے گی شمسی کے نام میں بھور کے سمیں تجھے میری آواز سنائی دے گی آج کہا داؤد کو یہ بات جب سمجھ میں آئی اور کل بھور کے سمیں میں تجھے جرور سمجھاؤں گا سارے بولا حالیلویہ بھور کے سمیں کہا داؤد کہا میں فیر آؤں گا کہ تُو میری آواز کو سنے گا داؤد کے جب بچے پریوار کے لوگ کہا دوسرے اس کے شطروں نے کبجہ کر لیے اٹھان کر لے گئے تین بار پراتھنا کرنے کے لے گیا پرمیشور نے ایک بار بھی اس کو اتر نہیں دیا لیکن وہ بول رہا تھا پرمیشور میں فیر آؤں گا میں نراش نہیں ہوں گا اتر تو دیو دینا پڑے گا میں فیر آؤں گا بولتا ہے میں فیر آؤں گا صرف اس کی آواز یہی تھی پرمیشور میں فیر آؤں گا اس کی آواز یہ نہیں تھی کہ تُو نے کمپلینٹس نہیں تھی وہ بول رہا تھا میں فیر آؤں گا اور یشو مصیبی پترس کو یہی بول رہا ہے کہا ایک بار اور جال ڈال ایک بار اور فیرا ایک بار اور آ ایک بار اور انٹری کر چرچ میں ایک سنڈے اور جال ڈال ایک سنڈے اور بائبل پڑ اس سب سے پھر تیار ہو کر آ چرچ میں کہا جال ڈال اس بار تیرا جال کھالی نہیں آئے گا کہا لیکن وہ نرانش ہو کر جال ڈال رہا تھا بیچارا کہا ساری رات جال ڈالا ایک بھی مچھلی نہیں آئی یہ شمسید تیرے کہنے سے اس بار پھر ڈال ڈال لوں گا میرا شوکر ڈال رہا تھا ڈال رہا تھا کہ نہیں لیکن یہ شمسی نے کہا ہلو دائنی اور ڈال دائنی اور اور جب اس نے رائٹ اینڈ ڈال رہا تھا اسی سمیں اس میں مچھلی آئیں لیکن یہ عورت جو میرے پاس آئی تھی یہ بول رہی تھی لیکن میں نے کہا تو جتنی بار بھی میرے پاس آئے گی میں اتنی بار تجھے سمجھاؤں گا کہ تُو جال ڈالنا سیکھ لے بھور کی سمیں اٹھنا سیکھ لے پرمیشور میرا ایکل کرے گا اس دن سے سٹارٹ ہوں گے ترے گھر میں میرا ایکل اکیس سال سے اولاد نہیں تھا اس کو لیکن جب یہ تین سال تو اس کو میرے چرچ میں ہو گیا آتے ہوئے اور سمیں جب اس نے چار بجے اٹھ کر پناتھنے کرنا شروع کیا پھور کے سمیں کہتی پاپا میرے کو پربیشو مسیح دکھائی دیا دکھائی دیا مجھے میرے کمرے میں ایک انجل مجھے دکھائی دیا بولتی ہیں اچھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا کیا بول کر گیا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن بس آپ مجھے بتا دو وہ اتنا مجھے بول رہا تھا کہ میں تیری دائنی اور کھڑا ہوں تیری دائنی اور کھڑا ہوں میں تیری دائنی اور کھڑا ہوں تیری دائنی اور کھڑا ہوں تیری دائنی اور کھڑا ہوں تین بار مجھے کہا اور کریئے کہ اس کے بعد کریئے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا وہ بول کر گیا کہ میں تیسرے مہینے میں تین تاریخ کو تجھے گربتی کروں گا ایشو مسی کے نام میں تین بار بول کر گیا اور وہ تیسرے مینے میں گربتی ہو گئی آج وہ چھلانگے مات رہی ہے بیٹا ہے اس کے پاس ایشو مسی کے نام میں میں پھر سے کر رہا ہوں کہ وہ والنٹیر ہے میرے چرچ کے اندر پرمشور کام کرتا ہے عدود کام کرتا ہے لیکن اس کے پریبار کے لوگ اس کی سانس بہل رہی تھی تین سانسے تو چرچ جاری ہے ارے کیا کرے گی چھوڑ پرے لیکن وہ بول رہی تھی نہیں میں ایک بار اور چال ڈالنے جاؤں گی ایشو مسی کے نام میں میں ایک بار اور پری ریکویش ڈالنے جاؤں گی چرچ کے اندر ایشو مسی کے نام میں پرمشور کام کریں ایسے بشماس رکھنے والے لوگ اگر آپ کے گھر میں میں کروں کہ بھور کے سمیں اٹھنے والی آتما آپ کے گھر میں رہتی ہے میں کروں کہ آپ کے بچوں کا کیریئر آج برباد نہیں ہوگا پھر سے بننے والا ہے ایشو مسی کے نام میں میں کروں کہ اگر آپ کے گھر میں بھور کے سمیں اگر آپ کے بچوں میں بھور کے سمع اٹھنے والی آتما آپ کے اندر کام کرتی ہے میں کہنا ہوں آپ کے بچوں کا بزنس کیریئر برباد نہیں ہوگا آج کے بعد میں کہنا ہوں کس دن میں سب سے اوچائی پر جانے والا ہی شمسی کے نام میں